اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں لالیاں کے بارے میں لالیاں پاکستان میں صبح پنزاب کے شہر زلہ چنیوڑ کی تحصیل ہے یہ چنیوڑ سے 22 کلومیٹر سرگودہ روڈ پر واقع ہے دو فروری 2009 کو جب میاں شباز شریف جو اس وقت کے وزیری آلہ تھے چنیوڑ کو زلہ بنانے کا فیصلہ کیا تب لالیاں کو تحصیل کا درجہ دیا گیا لالیاں کو لالیاں کیوں کہا جاتا ہے اسلام علیکم کیسے آپ اس وقت ہم ہیں ڈسٹرکٹ چنیوڑ کی تحصیل لالیاں میں اور لالیاں جو نام ہے لالیاں نام کیوں پڑا لالیاں کو لالیاں کیوں کہا جاتا ہے لالیاں کا لقب جو لالیاں ہے یہ کیوں ہے یا اس کی ریزن کیا ہے یا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے لالیاں کا جو نام ہے یہاں کے ایک بزرگان دین یہاں کے ایک بزرگ سوفی بزرگ محمد صدیق لالی صاحب جن کے ہم اس وقت دربار پہ یہاں پہ موجود ہیں جن کے آستانہ پہ ہم موجود ہیں ان کی وجہ سے یہاں پہ جو لالیاں نام پڑا ہے ان کی لالیاں کی پیش یا لالیاں کی ہسٹری یا لالیاں جو اس کا نام رکھا گیا ہے یہ محمد صدیق لالی صاحب کی وجہ سے ہی ان کا نام رکھا گیا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دربار کی تعمیر کا دوبارہ سے کام جو ہے کو نیے صرف سے یہ کیا جا رہا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپس ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک آپ نے ہماری چینل دیکھو پاکستان کا سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان پر ضرور پرس کریں تاکہ مزید اچھی اور منوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ پائیں انیس سو اٹھانوے کی مردم شماری کے مطابق لالیاں کی عبادی نوے ہزار اور گھروں کے تدار چار ہزار چار سو چھتیس تھی لالیاں سو سے زیادہ گھاؤں کے لیے واحد ٹرانزٹ مارکٹ ہے اسی وجہ سے اسے بڑی اقتصادی احمیت حاصل ہیں اب لالیاں میں وسیع روڈ، براد بینڈ انٹرنیٹ اور دیگر تعلیمی اور مواصلاتی نظام سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں لالیاں کے پولیس سٹیشن کو اٹھارہ سو سٹسٹ میں برطانیہ کی حکمرانی کے دنان قائم کیا گیا اس کے علاوہ ہائی سکول کو بھی انیس سو اٹھارہ میں برطانیہ کی دور حکومت میں قائم کیا گیا لالیاں میں قائم ریسکیو ون ون ٹو ٹو او ٹی ایچ کیو تحسیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال عوام کو علاج موالجے کی سہولیات فراہم کرنے میں پیچ پیش ہے لالیاں کی سب سے بڑی اور تاریخی مسجد جو تقریباً سو سال پرانی ہیں اس مسجد کا سنگے بنیاد انیس سو چوبیس میں رکھا گیا محجد کی تعمیر و عرائش کا کام بڑی نفاست سے کیا گیا سیاست کے حوالے سے لالیاں بڑی اہمیت کا حامل ہے یہاں کے مشہور سیاسی شخصیت سابقہ ایم پی اے مہر انتیاز احمد لالی سیاست میں بہت بڑا نام مجودہ امیلے مہر غلام حمد لالی اور ایم پی اے مہر تمور امجد لالی دونوں لالی خاندان سے ہیں اس حلقہ سے فیصل سالے حیات اور آبدہ حسین بھی الیکشن لڑ چکے ہیں اور سابق پفاقی وزیر داخلہ فیصل سالے حیات اسی حلقہ سے منتقیب ہو چکے ہیں اور کچیری روڈ پر مجود مونسپل کمیٹی اور کچیرییں اس کے پیشاندہ اہم جوزو ہیں لالیاں میں اسسسٹن کمیشنر آفیس کے قریب پاک تیار کیا گیا ہے جو میاں صدیقی لالی پاک کے نام سے منصوب ہے کھانے کے حوالے سے یہاں ہر اچھے اور میاری ہوتل اور فوٹ پوائنٹ موجود ہیں لالیاں کے مشہور چیزوں میں ہٹ کے خوصے اور ہاتھ سے بنائے گی چپر جو مشہور چیز یا لالیاں کی ہے جسے کہتے ہیں کہ ایک پیچان ہے یہاں کے ہاتھ سے بنائے گئے جوتے ہاتھ سے بنائے گئے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بڑی نفاصل سے ذریع کا کام کیا ہوا ہے اور بڑی جو ہے یہ میند کا کام ہے اور یہ جو ہے یہاں کی جو مشہور چیز سمجھلیں سمجھلیں یا مشہور چیزوں میں ہاتھ سے بنائے گئے اس کے علاوہ یہ زریک کے پیچھل ہیں یہ بھی ہاتھ سے ساری چیز بڑے گئے ہاتھ سے بڑے گئے ہیں ان کے دل کچھ جائن ہیں اور ساری ہاتھ کی میند ہے اس میں اور یہ کافی لیسے سے ایک پرانی کے مین شاوپ ہے وہ لالیاں کی ہاتھ سے بنائے گئے ہیں پورے پاکستان میں مشہور ہیں اس کے علاوہ جامعہ ماجد بابا کولیولا اور دربار حضر میاں علی شاہ لالیاں کی پیچان میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور پورے پاکستان میں بہت بڑا نام ذاکر وسیم عباس بلوچ کا تعلق بھی لالیاں سے ہے موسیقی